اسلام علیکم میرا نام شجاوددین ہے میں ورلی سے میرا ایک سوال ہے شوہر اگر اپنی بیوی کا خرچ نہ پورا کرے تو کیا بیوی اس سے خلا لے سکتی ہے اسلام علیکم یہ ہمارے شجاوددین بھائی ہیں جو ورلی سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی بیوی کا خرچ اس کا شوہر نہیں اٹھا رہا ہے تو کیا وہ بیوی اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے کی نہیں اس سوال کے جواب میں میں کئی چیزیں واضح کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ بیوی کا جو خرچ شوہر پر واجب ہوتا ہے اس کی کیا شکل ہوتی ہے ایسا نہیں کہ بیوی جو کچھ بھی مانگیں اور شوہر پورا نہ کرے تو بیوی یہ دعویٰ کر لے کہ وہ ہمارا خرچ نہیں اٹھا رہا صرف تین چیزیں ہیں جن کا خرچ برداشت کرنا تمام علماء کی نظر میں بالاتفاق شوہر پر واجب ہے سب سے پہلے چیز ہے اس کے رہنے سہنے کا بندوبست جس کو سکنا کہتے ہیں اور دوسرا نفقہ یعنی اس کے کھانے کا بندوبست اس کے کھانے پینے کا یعنی صبح شام کا جو بھی کھانا ہے اس کا بندوبست کرے اور تیسرا اس کے کپرے کا پہنے وغیرہ کا بندوبست کرے یہ تین خرچیں ایسے ہیں جن کا اٹھانا جن کا برداشت کرنا ہر شوہر پر واجب ہے اور اس پر دنیا کے تمام علماء کا اتفاق ہے اس کے علاوہ جو خرچیں ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے یہ خرچیں ضروری ہیں یا نہیں ہیں اور کچھ اور ایسے خرچیں ہیں جس کے بارے میں سارے علماء کا یہ اتفاق ہے کہ شوہر کو وہ دینا ضروری نہیں ہے مثلا یہ کہ ایک عورت کی سارے مطالبت پورے ہو رہے ہیں کھانا اس کو مل رہا ہے کپڑا مل رہا ہے رہنے کے لئے جگہ مل رہی ہے اس کا علاج مالجہ بھی ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود وہ اشترا مزید زائد خرچ مانگیں کہ ہمیں اور کپڑے چاہیے ہمیں اس طرح کے کھانے چاہیے ہمیں اس طرح کا گھر چاہیے تو ضائع سے بات ہے کہ یہ مطالبے پورے کرنا شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے تو اس بنیاد پر اگر کوئی بیوی شکوا کرتی ہے کہ ہمارا شوہر ہمارا خرچ نہیں اٹھاتا تو یہ غلط ہے تو یہ پہلے سمجھ لیں کہ شوہر کے ذمہ کیا کیا چیز واجب ہیں اب رہی بات یہ کہ عورت خلا لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی ہے تو یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے یہاں سوال میں پوچھا گیا کہ اگر شوہر خرچ نہیں اٹھا رہا ہے تو کیا خلا لے سکتی ہے میرے بھائی اگر شوہر خرچ اٹھا بھی رہا تو بھی خلا لے سکتی ہے ایک عورت کی مرضی ہے اگر اس کو نہیں جم رہا ہے شوہر کسی بھی وجہ سے چاہے اس کا خرچ پرانی ہو رہا ہے یا ایسے ہی مزاج میل نہیں کھا رہا ہے یا کسی بھی وجہ سے اگر وہ اپنے شوہر سے بغض رکھتی ہے نفرت رکھتی ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے اور اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے صحیح بخاری اگرہ کی روایت ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ان سے خلا لے لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ کر دیا تھا تو اگر بیوی الگ ہونا چاہتی ہے تو الگ ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر ایک چیز اور واضح کر دوں کہ ایک مشہور روایت ہے کہ اگر کسی عورت نے بغیر کسی وجہ سے اپنے شوہر سے طلاق طلب کیا تو جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی یہ روایت ضعیف ہے صحیح روایت نہیں ہے سچ بات یہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ چاہے طلاق کا مسئلہ ہو چاہے خلا کا مسئلہ ہو دونوں میں دونوں آزاد ہیں اگر شوہر کو بیوی نہیں جم رہی ہے وہ طلاق دے سکتا ہے اگر بیوی کو شوہر نہیں جم رہا ہے وہ خلا لے سکتی ہے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہے باقی یہ جو مسئلہ ہے کہ کھانا کپڑا نہیں دے رہا اس کو خرچہ نہیں اٹھا رہا تو ضروری اخراجات اگر اٹھا رہا ہے تو یہ وہ شکوہ نہیں کر سکتی اس کو حق نہیں پہنچتا ہے شکوہ کرنے کا اور اگر جو جائز خرچہ ہے اس کو بھی شوہر نہیں اٹھا رہا ہے تو بہرحال یہ اس کے پاس ایک معقول وجہ بھی یہ وجہ نہ ہو اس سے کم تر وجہ ہو وہ الگ ہونا چاہے تو بھی الگ ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ اگر بات ہے کہ اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہا ہے یعنی جو ضروری خرچہ ہے یعنی اس کو کھانا نہیں دے رہا ہے اس کو کپڑا نہیں دے رہا ہے صحیح سے رہنے کی سہولت نہیں فرام کر رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں وہ الگ ہونا چاہتی تو الگ ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوشش یہی کرنا چاہیے کہ کسی طرح سے الگ ہونے سے بچا جائے اور ایک ساتھ مل جل کے رہا جائے تھوڑا بہت برداشت کیا جائے بہت ساری عورتیں آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی دور میں کہ شہر لگ ان کے لئے سارا بندوبست نہیں کر پاتے تھے لیکن پھر بھی وہ شہروں کے ساتھ رہتی تھی ان کے ساتھ وفاداری کرتی تھی اس لئے کسی طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے بلکہ وہ بنا رہے تاکہ شیطان اس پر خوش نہ ہو امید ہے کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا